باپ بیٹا میرے لیے ایک گلاس پانی لانا بیٹا سوری ابو میں گیم کھیل رہا ہوں نہیں لا سکتا دوسرا بیٹا ابو یہ تو ہے ہی بتمیز جائیں آپ خود جا کر پی لیں ایک انتہائی دبلی پتلی لڑکی کا تقرر بطور ٹیچر ایک سکول میں ہوا ایک دن اس نے بچوں سے پوچھا زمین کیوں گھومتی ہے شگرد مرزی ناشتہ واشتہ کر کے آیا کرے نہیں تو زمین ایسے ہی گھومتی محسوس ہوگی مریض آپ نے جو دوا پرچی کے پیچھے لکھی تھی وہ تو پورے شہر میں کہیں سے نہیں ملی فیصلہ بادی ڈاکٹر لو دسو اوے ماما ہوتے میں پین چلا کے ویکھیا سے لکھ دائے کے نہیں میرے دانت میں کیڑا تھا ڈاکٹر نے کہا کچھ دن صرف چائے اور راس کھاؤ ایک ہفتہ چائے راس کھایا پھر ایک دن صرف چائے پھی کیڑا باہر نکلا اور بولا راس مگ گئے نہیں باپ نے غصے سے بیٹے سے بولا ایک کام نہیں ہوتا تم سے تم کو دھنیا لینے بھیجا تھا اور تم یہ پودینہ لے آئے پودینے اور دھنیا کا فرق تک نہیں پتا بے وکوف کو ایسے جاہل کو گھر میں رکھنے سے بہتر ہے گھر سے نکال دو بیٹا تو پھر اکٹھے ہی چلتے ہیں گھر سے باپ کیوں بیٹا کیونکہ امی کہہ رہی ہے یہ میتھی ہے ایک دیسی صاحب کسی کام سے اپنے انگریز دوست کے ساتھ اس کے گھر گئے انہیں یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ ان کے دوست گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اپنی بیوی کو گلے لگا کر ملے فارغ ہو کر جب یہ اپنے گھر گئے تو انہوں نے بھی یہ اچھا کام ازمانا چاہا جیسے ہی ان کی بیوی نے دروازہ کھولا تو انہوں نے اسے گلے لگا لیا بیوی غاش کھا کر گرنے لگی اور اپنے رونے کو بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے بولی کون فوت ہو گیا ہے ایک کمزور سا شخص ڈاکٹر کے پاس آیا ڈاکٹر آپ کو کیا تکلیف ہے مریض پہلے آپ وعدہ کریں کہ میری تکلیف سن کر آپ ہسیں گے نہیں ڈاکٹر پرومیس اوکے مریض نے اپنی ٹانگ دکھائی جو ماچس کی تیلی جتنی پتلی تھی ڈاکٹر کو یہ دیکھ کے ہسی آگئی مریض آپ نے ناسنے کا وعدہ کیا تھا ڈاکٹر اچھا سوری اب تکلیف بتائیں مریض ڈاکٹر صاحب یہ سوج گئی ہے